عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و ایسر لی امری و احلو الاقتم باللسانی افقہ قولی حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم حصہ اول دعوت کا باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہم کو دعوت دینا حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عمامہ نے حضرت عمر بن عبسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے انہوں نے فرمایا میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بتھ میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہیں تھے پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کی وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئے نئے باتیں ویان کرتا ہے میں اوٹنی پر سوار ہو کر فوراں مکہ وکرمہ پہنچا وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کی مخالف اور بہت بے باق ہے میں بڑی ہیلا جوئی کے بعد ایک آپ تک پہنچا اور میں نے ارز کیا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارز کیا اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو پھر میں نے ارز کیا کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلح رحمی کی جائے یعنی رشتداری سے اچھا سلوک کیا جائے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس دین کے عاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے آپ نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اور ابوبکر کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے میں نے عرض کیا میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا فی الحال تمہارا میرے ساتھ کہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا حضرت عمر بن ابسہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا یہاں تک کی مدینہ سے ایک قافلہ آیا میں نے ان لوگوں سے پوچھا وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے یہاں آیا ہے اس کا کیا حال ہے ان لوگوں نے کہا ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے بیچ رکاوٹ بن رہی اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں کیا تم وہی نہیں ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے میں نے ارز کیا جی ہاں میں وہی ہوں اس کے بعد میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ نے آپ کیوں سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیجئے اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ اور بھی باقی ہے مسند احمد حصہ چار پیج نمبر اکسو بارہ ابن سعید حصہ چار پیج نمبر اکسو اٹھاون حضرت عمر بن عبسہ کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے ارز کیا یہ اللہ تعالی نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلح رحمی کی جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پر امن رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے میں نے ارز کیا یہ ہے کہ اماتو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجے ہیں بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں کیا میں آپ کے ساتھ تہر جاؤں یا آپ مجھے مناسب چنجھیں آپ نے فرمایا تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اس سے کتنا برا سمجھ رہے ہیں اس لیے اب تم اپنے گھر جا کر رہو اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو کہ میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا یہ حدیث مسلمت احمد حصہ چار پیج نمبر اکسو گیارہ مسلم تبرانی ابو نعیم اسابہ اساتیم پیج نمبر چھے سبحان اللہ ابی حمدہی سبحانک اللہم ابی حمدکا شہدن لا الہ الا انتا استغفرک و اعتو بلیک تبحان ربکا رب العزتی اما اسکون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ